اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کسی بھی مونیٹر کی سکرین کو اپنے ٹی وی کی سکرین میں تبدیل کرنے سے پہلے اسے کیسے سیریز کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی پر ہوگی اور میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس سی آر ٹی ٹی وی کو اس سی آر ٹی مونیٹر کو ٹی وی میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے ہم اس کی ڈائیگرام کی بات کر لیتے ہیں چاہتا ہوں کہ پیرالل سرکٹ اور سیریز سرکٹ کس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سی آر ٹی ہو کی بات کریں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس یہ ایک کوائل ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ ایک کوائل ہے اگر ہم ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر اسے ہوریزنٹل جو ایچ پلس اور ایچ مائنس دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پیرالل سرکٹ ہے یہ کیس جو ہے یہ مونیٹر میں ہوتا ہے اس میں دو کوائلز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے پیرالل میں جوڑ کر اپنے مونیٹر میں استعمال کیا ہوتا ہے اب ہمیں ان کو سیریز میں کرنا ہے تو اس کو سیریز میں کرنے کے لیے میں ایسا کروں گا کہ ایک کوائل کے ایک سیرے کو میں دوسرے کوائل کے دوسرے سیرے کے ساتھ جوڑ دوں گا اس طرح ایک ہمارا یہ انپوٹ ہو جائے گا اور ایک یہ انپوٹ ہو جائے گا تو اب یہ دونوں کوائل سیریز میں ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ وہ پیرالل سرکٹ تھا تو اصل میں ہم نے بھی اسی منیٹر کی جو یوک ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کوائل کو سیریز میں کرنا ہے یہ بھی سیریز ہے یہ بھی سیریز ہے جبکہ پیرلل کی اگر ہم بات کریں تو پیرلل کچھ اس طرح سے ہوتا ہے دونوں کوائل سے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوتے ہیں یہ پیرلل ہے اور یہ اوپر والے دونوں سیریز ہے اور منیٹر میں یہ یوز ہوتا ہے اور ٹی وی میں یہ یوز ہوتا ہے تو یہ بیسک طریقہ کھار تھا کہ اس کو ہم نے کس طرح سے اس کو سیریز میں کرنا ہے میں یہ ڈائیگرام کے لئے آپ کو بتانا چاہتا تھا جی تو دوستو آج کی ہماری یہ سکرین چنگوہ کمپنی کی ایک سکرین ہے جو کہ سترہ انچ کی ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسے ہم سیریز میں کیسے کر سکتے ہیں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اب پہلے نمبر بات یہ آتی ہے کہ ہمیں اسے سیریز میں کیوں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سی آر ٹی ٹیوب ہوتی ہے یہ پچر ٹوب اس کی یوگ پہلے سے ہی پیرلل میں ہوتی ہے اور آپ کو اسے سیریز میں کرنا پڑتا ہے اگر آپ سیریز میں اسے نہیں کرتے اس کی کوائلز کو سیریز نہیں کرتے تو آپ کی جو ٹی وی کی جو آپ پی سی بی بورڈ یا جو اس کا مین بورڈ ہے جو آپ اس کے ساتھ لگائیں گے تو وہ اسی وقت ہی خراب ہو جائے گا کیونکہ اس سکرین کی یوگ کا بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے اس لئے آپ کو اسے تبدیل کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اسے کھولتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا پہلے یہ سیفٹی کور اتار لیتا ہوں جو کہ یوگ کے کنیکشنز کو سیفٹی پروائیڈ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کور لگا ہوا ہے یہ صرف یہ یوگ کے کنیکشنز کو سیف رکھتا ہے تاکہ کسی کا ہاتھ اسے ٹچ ہو تو اسے کچھ بھی نہ ہو اور یہ شورٹ سرکٹ سے بھی بچا رہے تو اب پہلے نمبر پر باری آتے ہیں ہمیں اس کوائل کو کاٹنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے صرف اسی کوائل کو کاٹنا ہے جو کہ اس طرح کی شیپس کی ہوگی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی سکرین کی یوگ پر اس طرح کی دو کوائلز بھی ہوتی ہیں آپ نے صرف اسی ایک کوائل کو کاٹنا ہے کیونکہ یہ کاٹنا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ نہیں کاٹیں گے تو آپ کی سکرین سیریز نہیں ہوگی اس وجہ سے پہلے اسے کاٹ لیں اور سائٹ پر رکھیں اب دوسرے نمبر پر باری آتی ہے ہمارے اس تانبے کو اتارنے کی یہ ڈیگس کیلئے یوز ہوتا ہے مگر یہ صرف مونیٹر میں یوز ہوتا ہے یہ ٹی وی میں ہم اسے استعمال نہیں کرتے یہ فالتو چیز ہے اس لئے ہمیں اسے کاٹ دینا چاہیے تو میں اسے کاٹ دیتا ہوں کٹر کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کاٹ دیا ہے صرف آپ نے اسی تانبے کو کاٹنا ہے آپ نے یوک کے تانبے کو نہیں کاٹ دینا یہ آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کیونکہ کچھ سکرین کے اوپر یہ نہیں ہوتا میں بھی آپ اگر رہنے دے تو کوئی مسئلہ نہیں اب باری آتی ہے ہمارے پہلے ہوریزنٹل کنیکشن کو کاٹنا ہے پہلے بلو اور ریڈ کو ہم کاٹیں گے یہ ہوریزنٹل کے کنیکشن ہے اور یہ جو آپ کو پیلا اور دوسرا رنگ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ورٹیکل کے کنیکشن ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمیں صرف اپنے ہوریزنٹل کنیکشن کو ہی سیریز کرنا ہے ورٹیکل کو نہیں تو آپ کو یہ ریڈ وائٹ جو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہمیں دو کوئیل نظر آئیں گے میں اسے کاویے کے ساتھ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کتنے کوئیل ہیں تو اس کو گرم کرنے کے لئے میں کاویے یوز کرتا ہوں زیتنا زیادہ آپ کاویے استعمال کریں گے اس کے اوپر گرم اتنی جلدی اترے گی یہ دیکھیں یہ دو کوئیل آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک یہ ایک وہ اب یہ جو چھوٹا کوئیل ہے اس کو آپ نے وہیں پہ ہی لگا دینا جہاں پر ریڈ تار لگی ہوئی تھی اسے میں وہیں پہ لگا دیتا ہوں جہاں پر میں نے اسے اتارا ہے اب یہ جو دوسری تار ہے اس کو ہم نے سیریز کرنا ہے آپ نے میٹر کو کانٹینیوٹی پر سلیکٹ کرنا ہے اور ایک وائر اس کی ایک وائل سے جبکہ دوسری دوسری کوئیل سے لگا دینا ہے جس کوئیل کے اوپر یہ بولے گا آپ نے اس پر اسے نہیں لگانا اس سے نیچے والی وائر کے اوپر لگانا ہے اس سے نیچے والے کوئیل کے اوپر لگانا ہے اسے چیک کرنے کا سب سے ہسان طریقہ یہ ہے یہ اوپر والی کوئیل پر اوپر بول رہا تھا میں نے اس اوپر نہیں لگانا ہے اس یوگ جیک کو لگانے کی جو کہ یوگ کو سگنل پروائیڈ کرے گا جو کہ یوگ کو والٹیج دے گا تو سب سے پہلے جہاں سے ہم نے ریڈ کو اتارا تھا لال تار کو ہم اسی کے اوپر لال تار کو لگا دیتے ہیں اس کے سامنے ہی بالکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو وائر اس کے بالکل سامنے لگے گی یہ جہاں پر میں لگا رہا ہوں یہیں پر ہی آپ نے لگانا ہے آپ نے اگر اسے ورٹیکل کے اوپر لگا دیا تو آپ کے آئی سی خراب ہو جائے گا اب یہ دونوں تارے ہیں یہاں پر ہماری ورٹیکل لگے گی سب سے پہلے نمبر پر یہ ہماری سفید تار لگے گی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے پیلی جو ہے وہ اس کے اوپر کالی لگی میں بھی ہو سکتا ہے کچھ میں یہ چینجنگ ہوتی ہے اگر آپ کا ڈسپلی الٹا آ جائے تو آپ نے اس کے یوگ کے کنیکشنز کو چینج کر دینا مثلا لال کے سوری لال کہہ رہا ہوں بلیک کے اوپر آپ نے وائٹ لگا دینا ہے وائٹ کے اوپر بلیک ٹھیک ہے تو اب میں ان سب کو اچھی طرح سے سولٹ کر لیتا ہوں سبھی کنیکشنز کو ورٹیکل اور ہوریزنٹل ان سب کو آپ نے اچھی طرح سے سولٹ کر لینا ہے تاکہ جب آپ ٹی وی میں اسے انسٹال کریں تو آپ کی یہ انتاریں اترے نہ تو اب باری آتی ہے اس کو سیدھا کرنے کی ٹھیک ہے اس کے اوپر یوک جیک لگانے کی سوری ارث کو انسٹال کرنا یعنی کہ ارث کو لگانا یہ لگانا بہت ضروری ہے میں اس سے پہلے ٹی وی بنانے کی مکمل ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے اس چاپر کو لگانے کی اس چاپر کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری سکرینگ کا جو لوڈ ہوگا اسے کم کر دے گا یعنی کہ بہت ہی کم کر دے گا اس سے ہماری پی سی بھی جو ہے جو اس کا مین بورڈ ہے وہ بلکل ٹھیک سے کام کرے گا اور اس کے اوپر لوڈ نہیں آئے گا اور وہ اچھی کوالٹی آپ کو فراہم کرے گا تو یہ چاپر لگانا بھی بہت ضروری ہے اور ارث لگانا بھی بہت ضروری ہے اس سے پہلے میں جو ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں سارا طریقہ کا بتایا تھا مگر کچھ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ ہمیں سکرینگ کو سیریز کرنے کا طریقہ کا بتائیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ریڈ وائر اور اس سے لاسٹ ورم ہے بلو کا یہ جو نیچے والا سیرہ ادھر لگاؤں گا جو کہ پی سی بی سے آئے گا وہ ادھر لگے گا اور یہ جو نیلی آئی ہے ہماری سیلیکٹر سوچ کی طرح کام کرے گی کہ ہم نے اس کے رینج کو سیلیکٹ کرنا ہے تو دوستو یہ تو تھا مین طریقہ کار کہ ہم اس کو کیسے سیریز کرتے ہیں اور اب اس کے بعد ایک بات رہ گئی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کے دو فوکس ہوتے ہیں ان کو کٹ کر ایک فوکس بنانا ہوتا ہے یعنی کہ مونیٹر سکرین میں دو فوکس ہوتے ہیں سترہ انچ کی سکرین میں باقی کا نہیں سترہ انچ کی بات کر رہا ہوں تو ہم نے اس کو جوڑنا ہے اس کو ایک فوکس بنانا ہے تو اس کو ایک کرنے کے لئے میں اس کے اندر ایک جمپر ڈال دیتا ہوں جمپر سے مراد ایک وائر کا ٹوٹا اسے چھیل کر اس کے ساتھ میں لگا دیتا ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی تو دوستو یہ تو تھا ہمارا آج کا طریقہ کار یوک کو سیریز کرنا کا مجھے امید ہے آپ کو باقی ویڈیوز کی طرح یہ بھی طریقہ کار پسند آیا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ